سو گئیس بیٹڈ یہ سیریز کے سپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں شاویان اس کے ایلڈر شو اور باقی کے سبی لوگوں کو بلیک ایلائنز کے ہیڈ کوارٹرز کے طرف جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے راستے میں شاویان اور اس کے ایلڈر دونوں ہی باتیں کرتے ہوئے بھی جا رہے تھے جس بھی شاویان اپنے ماسٹر سے کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں چھوٹی چیزوں کو نہیں پانا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ہمیشہ ہی بڑی بڑی چیزیں آئیں بھی ایلڈر شو شاویان سے کہنے لگتے ہیں کہ اگر وہاں پر تھوڑا سا موقع ملے تو اپنے ماسٹر یعنی کی یاولاؤ سے میرا ہیلو بول دینا کیونکہ شاید تم اس کے بارے میں نہیں جانتے لیکن پہلے ہم دونوں کی کافی اچھی دوستی ہوا کرتے تھے اور ویسے اب اس دوستی کو کافی وقت بھی ہو چکا ہے تو شاویان ایلڈر شو سے کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو اس کے بارے میں کیسے پتا چلا یوںکہ آسدہ کوئی بھی میری اندر چھپے ہوئے ماسٹر یعنی کی بارے میں پتا نہ لگا سکا تو ایلڈر شو سے کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کسی ڈوزونگ لیول کے ماسٹر کی آئی سیٹ کتنی زیادہ پاورفول ہوتی ہوگی تم نے جتنی بارے میں ماسٹر یعنی کی پاورز کا یوز کیا میں اس چیز کو اپنی آئی سیٹ کی مدد سے دیکھ سکتا تھا اور اسی وجہ سے تمہیں اتنی زلدی اتنے زیادہ طاقتور اور ٹیلنٹیڈ ہو گئی تھے لیکن تم جندہ مت کرو میں اس کے بارے میں کبھی بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا لیکن مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ ہان فینک تم سے اور تمہارے ماسٹر سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے اور اگر ماسٹر یعلا و آفز نہ آئے تو تم اور تمہارے ماسٹر بہت ہی بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گی جس کے بعد پھر ہم ہان فینک کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گی توفر شاویان ایلڈر شو سے کہنے لگتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ابھی تک اس بات کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا ایلڈر شو کہتے ہیں کہ چنتہ مت کرو میں اس کے بارے میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں اور اب دیکھو ہم لوگ تو وہاں پر پہنچنے بھی والے ہیں اور ان سبھی لوگوں کو یہاں پر آتا ہوا دے کر وہاں کی لوگ تو کافی زیادہ ڈر گئی تھے تب ہی شاویان اپنے بھائی کو اینگری بودھا لوڈرس کے فائر دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب کبھی بھی تمہیں اس کی ضرورت ہو تم اس کا استعمال کر لینا اور ویسے اس فائر کا استعمال کے وہ ریئر کیسز میں ہی کیا جاتا ہے اس کا سائی چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ پاورفول بھی ہے جو کہ تمہاری فائٹ کے دوران ہونے والی ڈیفکلٹیز میں کافی زیادہ مدد کرے گا تو شاولی کہتا ہے کہ شکریہ میرے بھائی اتنی زیادہ مدد کرنے کے لیے شاویان شاولی سے کہتا ہے کہ ہان فینگ میرا شکار ہے تم اس سے مت بھڑنا اور وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا اس کے بعد ہمیں اکلے ہی سین میں ہان فینگ کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ میں تیاری کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے وہ لوگ تھے ایسے کڑے ہوئے تھے جیسے کہ وہ صدیوں سے کیول شاویان کا ہی انتظار کر رہے ہو یونکہ وہ اس کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے تھے کہ انر کوٹیارٹ کے لوگ آئیں گے اور ضرور آئیں گے ہان فینگ کو جب وہاں پر کافی دیر ہو جاتی ہے تب ہی اس کو اپنے سامنے سے کچھ پر شاویان نظر آنی لگتی ہے یونکہ وصل میں یہاں پر شاویان اپنے پوری فوج کے ساتھ میں پہنچنے والا تھا ہان فینگ چلاتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ آکر کون ہے جس نے میری میپل سٹی میں بینہ میری عزازت کے گھسنے کی کوشش کی اتنی ہمت تو کوئی بڑی سے بڑا یودہ بھی نہیں کرتا لیکن شاویان یہاں پر رکنے کے لیے تھوڑے ہی آیا تھا وہ اپنے ماسٹر ایلڈر اور سوی کے ساتھ میں ہان فینگ کے سامنے پہنچ جاتا ہے جو کہ یہاں پر فولی ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئی ہے انہیں قبلے اس بات کا انتظار ہے کہ کب انہیں حکم ملے اور وہ دورن تین سبی کے سبی لوگوں کے اوپر ٹوٹ پڑے اور پھر تبھی ایلڈر شو یہاں پر ہان فینگ سے کہنے لگتے ہیں کہ جب تم نے ہمارے انر کوٹ یارڈ پر حملہ کیا تھا تو اس سے ہونے والے نقصان کی برپائی کرنے کے لیے میں آج یہاں پر آیا اور آج یہاں پر تمہارے پاس میں بچنے کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں بچا تب ہی ہان فینگ شاو یان کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اس کی بلیزنگ بریت کے بارے میں کہ کیا اس کی سی ہرٹ فلیم اس کا مقابلہ کر پائے گی تب ہی شاو یان ہان فینگ سے کہنے لگتا ہے کہ بھائی تم سے ملے ہوئے کافی زیادہ سمائے ہو چکا ہے لیکن ہان فینگ کے من میں تو ابھی بھی یہی بات چل رہی تھی کہ اس کی سی ہرٹ فلیم کفاول لیول گرین لوٹس اردھ کی ہرٹ فلیم سے زیادہ تو ہوتا ہی ہے اس لئے یہاں پر اس کے لئے درنے کے کوئی بھی زیادہ بات نہیں تھی چلے بھائی کہنے لگتا ہے کہ یہ چیز اس کے باڈی کو زیادہ ایفیکٹ نہیں کرے گی وہ سوچ رہا تھا کہ فتہ نہیں ان دو سالوں کے اندر شاو یان نے اپنے آپ کو کتنا زیادہ ڈیبل اپ کر لیا ہوگا اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ایسا تو ہے ہی جس کے دم پر وہ یہاں پر آ گیا دب ہی شاو یان ہان فینگ سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے سنایا کہ تم پہلے کے مقابلے زیادہ طاقت پر ہو گئے ہو میں دو سالوں کے لئے یہاں سے کیا گائب ہو گیا تم تو اپنے آپ کو سہنساز سمجھنے لگے شکر مناؤ کہ تم اس وقت لگی تھے جو کہ آس تم میرے سامنے زندہ کھڑے ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آس تمہارا وہ لگ تمہارے کوئی کام میں آنے والا ہے تو ہان فینگ شاو یان سے کہنے لگتا ہے کہ بچے اتنا زیادہ گمن ٹھیک نہیں ہوتا تم پچھلی بارے مجھے ٹکر دے پائے تھے تو کیونکہ لے کی وجہ سے اس کے بارے میں تم جانتے ہو اور میں جانتا ہوں تم ہمارے ماسٹر یاؤ لاؤ کی طاقتوں پر اتنا زیادہ اچھل رہے ہو اس بوڑے ماسٹر نے تمہیں تھوڑی سے پاورز کیا دے دی تم تو خود کو تیس مارکہ سمجھنے لگے اور جتنا میں سمجھ پا رہا ہوں ضرور وہ ابھی بھی تمہارے اندر ہی ہوگا تو وہ شاویاں یہاں پر ہان فینگ سے کہنے لگتا ہے کہ اگر تم میرے ماسٹر کی طاقت سے ڈرتے ہو تو آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے لڑنے کے لیے کیول اور کیول اپنی بوڈی کی سٹریندھ کو ہی یوز کروں گا جس سے کہ میرے ماسٹر مجھے دوبارہ سے مل سکیں تو پھر ہان فینگ کہنے لگتا ہے کہ بچے شاہد ابھی تم میرے بارے میں جانتے نہیں ہو کیونکہ ابھی تک تمہاری اتنی اوقات نہیں ہوئی ہے میری برابری کرنے کی تب ہی کچھ لوگ آفس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہان فینگ اور شاہویاں دونوں ہی ایک ہی ماسٹر کے پاس میں پڑے ہیں کیونکہ ہان فینگ نے بھی میڈیسن وین ریول کی پڑائی کی ہوئی ہے اور اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ شاہویاں بھی میڈیسن وین ریول کے بارے میں کافی اچھے طریقے سے جانتا ہے کر ایسا ہے تو وہ دونوں ہی ساتھ میں مل کر کام کیوں نہیں کرتے وہ دونوں تے ایک دوسرے کے واہی ہونے کی وجہ بہت ہی بڑے والے دشمن بن چکے ہیں جیسے کہ وہ دونوں تے ایک دوسرے کے کھون کے پیاسے ہوں تب ہی ہان فینگ ایلر شو کیان سے کہنے لگتا ہے کہ تم یہاں پر ویکار میں ہی اپنے اسٹوڈینٹ کو مروانے کے لیے آ گئے ہو تو ایلر شو کیان کہتے ہیں کہ یہ تمہاری نا سمجھی اور سب سے بڑی بھول ہے کیونکہ ہم یہاں پر آئے ہیں بلیک ایلر شو کیان سے نامو نشان مٹانے کے لیے اور تمہاری گلتیوں کے سزا تمہاری یہ پوری کی پوری فوج بھی بھکتے گی تو پھر ہان فینگ ایلر شو سے کہتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ بشکانی حرکتیں کیسے کر سکتے ہو کیونکہ آپ بات کر رہے ہو بلیک ایلر شو کیان کو ختم کرنے کی جو کہ اینان کالیج خود کو نہیں بچا سکتا وہ بلیک ایلر شو کیان کو مٹانے کی بات کر رہا ہے اس سے بڑا مزاق میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں سنا تو پھر ایلر شو گصے میں آ کر اس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن اس کو بچانے کے لیے وہ گولڈن اور سلور ٹوین بردر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایلر شو پہلے کے مقابلے زیادہ طاقتبر ہو گئے ہیں لیکن یہ چیز ان کے خود کے لیے ہی زیادہ پریشانی کھڑی کر دے گی ہان فینگ ان سے کہتا ہے کہ جو آپ نے اس بات کا ڈیسیزن لے ہی لیا ہے کہ آپ مانو گے بھی نہیں اور ہم سے ٹکرا ہو گے بھی تو اب آپ کو بچانے کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور ویسے تم لوگ زیادہ چنتہ مت کرو کیونکہ تم لوگوں کو ختم کرنے کے بعد میں کینان اکیڈمی کو زیادہ ایمبیریسنگ فیل نہیں ہونے دوں گا کیونکہ آج میں ان سبی کے صفیح بوڑوں کو سکھاؤں گا کہ انہیں کیول فائٹ کرنا سکھانا آتا ہے بلکہ کرنا نہیں آتا جسے کہ پھر تم لوگوں کو بھی بلیک ایلائنز اورگنائزیشن کی اصلی طاقت کا بھی پتا چل جائے گا لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری بلیک ایلائنز کمزور اورگنائزیشن ہے لیکن آج میں تم زبی کی سوچ کو مٹی میں ملا دوں گا اور وہ اپنے پاورز کا ایک چھوڑا سا نظارہ دکھاتا ہے جس کا اثر وہاں پر موجود ہر ایک ماسٹر اور ہر ایک وارئر کے اوپر ہوا تھا وہ یہ دکھانا چاہتا تھا جو بدنامی تمہاری وجہ سے ہمارے انر کورٹیارڈ کے ہوئی پورے دو سال کے لیے اس کا بدلہ تو ہم پورا کر کے ہی رہیں گے کیونکہ اس بار یہ کہانی تمہاری موت سے ختم ہوگی جس کے بعد پھر شاولی کے ساتھ میں کچھ لڑکے اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں جس کے بعد پھر یہاں کا ایک بہت گزب کا فائٹ شنجھ سروع ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ تاوی باقی کے اسٹوڈینٹس بھی اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ تکیولی اسی موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ کب انہیں آدیش ملے اور کب وہ اپنے دل کے اندر کی بڑھاس کو باہر نکال سکیں جو کی پھر تورنٹی بلیک ایلائنز کی ٹیم بالوں کو مارنے لگتے ہیں ایلر شو دیکھتے ہیں کہ فنڈلی لڑائی کو شروع کر دیا گیا ہے اسی لئے وہ شاوین سے کہنے لگتے ہیں کہ تمہارا شکار ہان فنگ تمہارے سامنے ہے تمہیں اسے تب تک روک کر رکھنا ہو کہ جب تک کہ میں دونوں ہی بھائیوں کو ٹکانے نہ لگا دوں شاوین کہنے لگتا ہے کہ اگر کسی کارن وش میں اس کو مارنے میں کامیاب نہ ہو پایا تو میں اتنا تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو کہیں پر جانے کے لائک بھی نہیں چھوڑوں گا تو ایلر شو کہنے لگتے ہیں کہ بہت اچھے مجھے تم سے اسی بات کی امید تھی اب میں سب کچھ تمہارے اوپر چھوڑ رہا ہوں میری اور میرے کالیج کی عجت کو بھی جس کے بعد پھر وہ تورنتی یہاں سے ٹوین وردر کے ساتھ میں فائٹ کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں اور پھر تبھی شاو یان اور ہان فنگ کو بھی موقع مل چکا تھا ایک دوسرے کے ساتھ میں فائٹ کرنے کا ساتھی ساتھ شاو لیوی اپنی سپیر کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مند کی بھڑاس کو نکال رہا تھا اکیلے ہی ہے کہ بار میں کئی سارے لوگوں کو انجرڈ کر دیتا ہے اس کے آگے کے فائٹ میں نیکسٹ پارٹ میں دکھائی جائے گی جو کہ بہت ہی جلد آ جائے گا